انڈینز ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کنویٹڈ مسلمان ہیں ان کو بچاروں کو اسلام کا بھی کاخنی پتہ بات لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاد آ رہے ہیں مریاں نواج اپنے پتہ نواج شریف کے پیرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بہت قسمتی ناظرین پاکستان کی یہ ہے کہ یہ آشرباد لیتے ہوئے انہوں نے نواج شریف کے پیرچ ہوئے اور اسی پہ بھڑکا ہے پورا پاکستان پاکستان صوبہ پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواج صاحبہ نے آج حلب اٹھایا اور اب یہ ویڈیو ایکس پر کافی بیرل ہے دیش شرم ڈھیٹ یا جاہل بہت ہیں یا منافق بہت ہیں میں مریم نواج کا کہنا یہ ہے کہ جی جو پی ایم موڈی ہیں ان کو کاپی کیا جائے گا پی ایم موڈی کی جو ایکانومی کو لے کے پالیسیز ہیں ان کو پاکستان کاپی کرے ملکی شلامتی کے لیے خطرہ ہر روز ہی خطرہ ہوں گا ہے یہ کیا پاگلپن ہے ایک مہلا اپنے پتا کے پرتیگر کوئی شدہ بیقت کر رہی ہے اس کو بھی آپ لوگ یہ لوگ جو ہیں پاگل لوگ یہ اتنے پینڈے ہیں یہ اتنے ڈفہ تھے مجھے جگہت یاد آ رہی ہے کہ اس طرح کے پینڈو جب عرب کے ملک میں جاتے ہیں تو کوئی بھی کاغذ نیچے پڑا باؤنا اس کو اوپر عربی نہیں لکھی یوں کی زیادہ بات عربی ہیں تو اس کو پگڑ کے چومنے لائے جاتے ہیں وہ عربی آنکہ ان کو چھتر مار کے کہتا ہے وہ بغیر تھا یہ دے تو تو تھے ٹائلٹ لکھیا ہویا ہے وہ ہندو ہمیں صحیح تانہ مارتے ہیں جو انڈیانز ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کنویٹڈ مسلمان ہیں ان کو بچاروں کو اسلام کا بھی کاخ نہیں پتا بات لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں تو ان کو عربی بھی پڑھ دی نہیں آتی ان کو قرآن کی آیات بھی نہیں پڑھ دی نہیں آتی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے ابھی ایک ویڈیو کل سے وائرل ہوئی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے شور مچایا آبا وہ یہ تصویر ہے کہ یہ پرنٹڈ کپڑے ہیں یعنی یہ کسی نے اپنی فیکٹوری میں اس کو پرنٹ کیا ہوگا اور پھر پاکستان کی دکانوں میں یا ایون عرب کی دکانوں میں بیچا ہوگا اور کوئی بھی دنیا میں کچھ بڑے سے بڑا یہودی کیوں نہ ہو گستاخ ہندو کیوں نہ ہو کرسچن کیوں نہ ہو وہ بھی اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتا کہ کپڑوں کے اوپر قرآن کی آیات لکھتے ہیں یہ اتنے پینڈے ہیں کہ اتنے دفعات ہیں مجھے جگت یاد آ رہی ہے کہ اس طرح کے پینڈو جب عرب کے ملک میں جاتے ہیں تو کوئی بھی کاغذ نیچے پڑا وہاں اس کو اوپر عربی نہیں لکھی ہوں کہ زیادہ بات عربی ہیں تو اس کو پگڑ کے چومنے لکھ جاتے ہیں وہ عربی آنکھ ان کو چھتر مار کے کہتا ہو بغیر تھا یہ دیکھتا تھے ٹوائلٹ لکھیا ہویا عربی کو دیکھ کے ہی پاغل ہو جاتے ہیں اب ایسے ہے جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں وہ قرآن کی جو آیت ہے خنزیر والی اگر قرآن کا جو صفحہ ہے اس میں باقی سارے ورڈز مٹ چکے ہو اور صرف خنزیر لکھا ہو تو یہ اس کو بھی چومنے لگ جائیں گے اتنے بے بگو ہوئے ہیں تو بہرحال ویڈیو یہ وائرل ہوئی ایک بچاری لڑکی اس نے یہ پرنٹڈ کپڑے پینے ہوئے تھے اس کے اوپر عربی میں کچھ حروف لکھے ہوئے تھے یعنی حلوہ کتہ باندر ہاتھی اس طرح عربی کی زبان ہے عربی زبان ہے لیکن وہی کنورٹڈ ہے نا ان کو زیادہ مستی آئی ہوتا جاتی چیر میسٹر بننے کے بعد وہ آئی اپنے پتہ کے پاس اور آ کر کے انہوں نے آشرباد لیا آشرباد لیتے ہوئے انہوں نے نواشریت کے پیرز ہوئے اور اسی پہ بھڑکا ہے سارا پورا پاکستان کہ پیر کیسے چھو سکتے ہو یہ کہاں کی کلچر ہے کونسی کلچر ہے ٹویٹر پہ ان کو گالی دینے والوں کی کمی نہیں ہے ٹویٹر ٹرین بنی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے پیر چھوڑنے کے لبا اور کیا کرتے ہونا چاہیے ایک بار ایک بار ہٹا دیں ہندو دھرم ساناتان دھرم کو ایک بار اس کو ایک ویشن سے ہٹا دیں یہ کیا پاگلپن ہے ایک مہلا اپنے پتا کے پرتی اگر کوئی شدہ ویقت کر رہی ہے اس کو بھی آپ لوگ یہ لوگ جو ہیں پاگل لوگ یہ اس کو دھرم کے درشتی سے اور مذہب کے اس کی آئینے سے دیکھیں گے ایک سہج تھا ایک 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 کرتی ہے جو بیٹی اور باپ کی بیچ میں ہوا ہے وہ سہج ہے اس کو ہونے دینا اس کو کیا اس کو اتنا شور مچا رکھا ہے and of course صدیوں سے ہم سب ہندو ہی تھے اور تلوار کے بل پر ان کا دھرمانترن ہوا کچھ ہم میں سے ہمارے ہی بھائی تھے ہمارے ہی بھائی بہن ہمارے ہی لوگ دھرمانترک کیے گئے تو آنترک روپ سے وہ سہج شدہ ہندو دھرم کی اور ہندو دھرم کی جو مانیتائیں ہیں ہندو دھرم کی جو سنسکار ہیں وہ اس کے اندر ہیں اب آپ کہوہ چلا ہنسکی چال اور وہ حرکت آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور آپ دکھائیے آپ کو مبارک ہو آپ کی سوچ بٹ اس دھرتی اس سنسکرتی اس پورا جو یہ اپنیویش ہے پورا بھارت وہ مہادیپ ہے اس کھنڈ میں جو سنسکار اور جو ویلیو سسٹم ہے وہ یہی رہے گا آپ کرترم روپ سے آرٹیفیشلی اس کو کتنا ہی اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں کتنا ہی اس کو ملائن کرنے کی چیشتہ کریں اور وہ اندر سے سہج روپ سے فوٹ کے آ جاتا ہے آپ اوپر سے کتنے ہی برکے اوڑ لیں کتنے ہی آپ اپنے آپ کو دکھا لیں گے ہم ابراہمک ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور دو کھوڑی کی اوقات کوئی مہا پر پوچھتا نہیں ایرابز کے اندر اور جو ٹرکش جو مول جو وہاں پر جہاں پر ان کے دھرم کا پچار ہوا تھا بھارتی جو بیچارے ہیں جو مہدیب کے مسلمان ان کو کمی کہا جاتا ہے ان کو الگ طریقے سے کہا جاتا ہے مجھے تو بہت کیوٹ بہت پیارا لگا بہت بہت سہج لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی پیتا کے پرتی اپنی سمویدنا اپنا پریم اور اپنی سہدیتا گھٹی کر رہی ہیں let them have this private moment father and daughter لیکن بیلے لوگ ہیں پاکستان کے نٹھلے لوگ ہیں تو ہمارے ماروڑی میں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کیا کریں چلو آکے لڑائی کرتے ہیں کچھ اب اس سے جدہ بہیانک جو درشت تھا وہ تین دن پہلے نہہور میں گھٹا ہے جہاں ایک مہیلہ ایک ایرابک ڈریس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا اور یہ پاگل لوگ اس کو مارنے پہنچ کر ایک طرح سے یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو سنسکرتی ہے یہ عرب کی جو سنسکرتی ہے یہ بھارت کی سنسکرتی سے میل نہیں کھاتی ہے یہ وہاں پر یہ ہتھی آئے ہیں اور یہ سب ہوتا تھا کیونکہ ششک دیش تھا وہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر value system نہیں ہے ان کا ایک بہت مولیوان ایک سنت ہوا تھا جس کا نام تھا الہلاج منصور الہلاج منصور وہ پہلا رکھتی تھا جس نے اسلام کے لئے اندر کہا تھا کہ انالحق یعنی میں خدا ہوں اگر ہمارے دھر میں ہوتا تو اس کو ہم مہرشی کہتے ہیں کہا نہ ہم نے اپنے مہرشیوں کو اہم برمہ سمی تتو مسیش و تقین دینے والوں کو ہم نے برمہ رشی کہا مریم نواز صاحب آبی کیونکہ پہلی سی ایم بنی ہے اور پنجاب اسمبلی کے اندر فلور آبداؤس اندوستان سے تھوڑا سا دور ذکر ہوا ان کا اندوستان کا اپورٹن جو کل ایونٹ تھا وہ ان کی تقریر تھی اور میں نے وہ پوری تقریر سنی حلف بھی سنا تقریر بھی سنا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیسیکلی بہاتی وزیراعظم نینے موڈی جی کا جو نیو لیبرل ایکنومک موڈل ہے یہ اسی کی اکتاتی ہے وہی یہ سارا اور ظاہر ہے یہ سارا اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو بہت ڈائیڈ کیا ہوگا کیونکہ وہ خود بھی میرے اندر موڈی کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے دونوں کا انڈسٹری کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے لیکن میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریں گے کیسے دیکھیں انڈیا میں جو کیا ہے موڈی جی نے ٹھیک ہے نا ایک دم پانچمیں بڑی اکانومی بن گئی بلکل بلکل صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ دو اگلے چار سال میں تیسری بنائیں گے پہلے چوتھی کہتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم تیسری بڑی اکانومی بنے جا رہے ہیں بلکل بے شور پھر آپ دیکھتے ہیں جی ٹوئنٹی وہاں ہوئی سارا کچھ انویسمنٹس آ رہی ہیں وہاں پہ پورا ملک ڈیجیٹائز کر دیا انہوں نے تو یہ چیزیں تب ہی وہ کر سکیں کہ ان کے جو گورمنٹ ہے یا کیابنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے اگر بڑے پہ مانے پہ کہیں اس میں کسی دوسرے انسٹیچوشن کی مداخلت نہیں ہے